اسلام علیکم فرنس ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں تو غیر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا یا آپ کے کسی دوست کا یا پھر کسی کا بھی یوٹیوب چینل ہیک ہو جاتا ہے تو آپ اکاؤنٹ ہائی جیکنگ فارم کس طرح سے فیل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں نے چینل ریکور کرنے کے لیے جو فارم ہے وہ کس طرح سے فیل کرنا ہے تو کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے اندر تک دیکھتے رہنا ہے اور ساتھ اگر آپ اس چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ بھی ملتے رہیں تو چلی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکاؤنٹ ہائی جیکنگ والا فارم ہے اس کا لنک ایک سپیسیفک ایمیل کے لیے ایشو کیا جاتا ہے یوٹیوب کی طرف سے یہاں پر میرے پاس جو پیج اوپن ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے یہ ایمیل اڈریس سویٹ بھی ریکارڈڈ ویڈیو سب میٹ دی فارم اگر یہ ایک آنٹھ کے لیے ایک آنٹھ کے لیے ایشو کیا جائے گا جب یہ فارم آپ لوگ سممٹ کریں گے تو مجھے یہ فارم کہاں سے ملا ہے میں نے یوٹیوب ٹیم سے لائف چیٹ پر بات کی تھی اور اس کے بعد یہاں پر ان کی طرف سے مجھے میل آئی ہے اس کے اندر مجھے یہ اس ہائی جیکنگ فارم کا لنک دیا گیا ہے میرے اکاؤنٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر دس فارم لکھا ہوا ہے تو جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ والا فارم اوپن ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ لنک اس طرح سے لینا ہے اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ لوگ یوٹیوب والوں سے لائف چیٹ پر بات کریں آپ کسی اور کی اکاؤنٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں یا پھر آپ ٹویٹر پر یوٹیوب ٹیم سے کونٹیکٹ کریں وہاں سے بھی آپ لوگوں کو یہ لنک مل جائے گا اور میرے پاس جو پیج اوپن ہے یہ والا لنک یہ ہے میں آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ اس کو یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اب ہم نے اس فرم کو فل کے سر سے کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر فرسٹ نیم ہے تو یہاں پر جو بھی چینل کا نیم یا جو بھی نیم ہے وہ آرڈی سیلیکٹڈ ہوگا اگر آپ چاہیں تو اپنا نیم بھی دے سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے نہیں تو آپ اس نیم کو ایسی رہنے دیں اور اس کے بعد یہاں پر وہ والا میل آ جائے گا جس کے اوپر یہ فرم جو ہے وہ ایشو ہوا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آرڈی سیلیکٹڈ ہوگا اس کے بعد ابھی ہم نے اس چینل کے بارے میں انفرمیشن دینی ہے جو ہائی جائک ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس ہے چینل آئی ڈی تو یہ چینل آئی ڈی آپ لوگ کو کہاں سے ملے گی اور یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر انہوں نے ہنٹ بھی دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ کی چینل آئی ڈی اس طرح سے سٹارٹ ہوگی اتنے ڈیجٹ وغیرہ ہوں گے اس کے اندر تو یہاں پر میں اپنے چینل کے اندر آتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ کو جو لنک دکھائی دے رہا ہے میں آپ لوگ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ والا لنک یہاں سے یو سے لے کے انڈ تک یہ والی ہماری چینل آئی ڈی ہے تو اس کو یہاں سے میں کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد آپ لوگ نے اپنے چینل کی جو بھی چینل آئی ڈی ہوگی آپ کی وہ آپ لوگوں نے یہاں پر پیسٹ کر دینی ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر بتانا ہے when did you create your channel کہ آپ لوگوں نے اپنا چینل کب create کیا تھا تو یہ آپ لوگوں نے کس طرح سے چیک کرنا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے چینل کو open کر لینا ہے آپ کا چینل کیونکہ hack ہوا ہے ابھی یوٹیوب کے اوپر تو ہے تو وہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر about section کے اندر آ جانا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو ساری detail مل جائے گی کہ اپرل 23 2019 کے اندر میں نے یہ چینل بنایا تھا تو وہ والی date آپ لوگوں نے یہاں پر دے دینی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے جو date ہے وہ select کر لینی ہے اس کے بعد اس نے پوچھا ہے what is the primary email address associated with your channel یوٹیوب sign in تو یہاں پر آپ لوگوں نے وہ والا email دینا ہے جسے آپ لوگ اس چینل کو sign in کرتے تھے یعنی کہ آپ لوگوں کے جو چینل کا email address ہے جو hack ہوا ہے وہ email آپ لوگوں نے یہاں پر دینا ہے تو example کے طور پر میں اپنا email دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا email ہو گیا اس کے بعد اس نے کہا can you currently sign in or do you have access using the above email address یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی access ہے ابھی account کی تو definitely آپ کا channel hacked ہے تو ہمارے پاس اس کی access نہیں ہے تو آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو no کر دینا ہے اگر آپ لوگ اپنے چینل کو access کر پا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے yes کر دینا ہے تو ابھی کے لئے یہاں پر میں اس کو no کر رہا ہوں تو اس نے پوچھا ہے when was the last time you sign in یعنی کہ last time کس date کو آپ لوگوں نے اپنے چینل کو sign in کیا تھا hack ہونے سے پہلے وہ date آپ لوگوں نے یہاں پر دینی ہے اور پھر اس نے پوچھا ہے which are the following category best described the content or your channel کہ آپ کا channel کس category کا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے وہ category select کرنی ہے cooking کا ہے vlogging, finance, gaming, beauty تو جو بھی آپ لوگوں کی category ہوگی وہ آپ لوگوں نے یہاں سے select کر لینی ہے تو ابھی کے لئے یہاں سے میں کر رہا ہوں educational کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ہے do you remember the video id of the last video uploaded یعنی کہ آپ لوگوں کی جو last video آپ لوگوں نے upload کی تھی اس کی id کیا ہے تو وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے چینل کی اوپر آنا ہے یہاں پر videos کے section میں آنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے جو last video آپ نے upload کی تھی ایک تو آپ لوگوں کا channel hack ہو گیا جس بندے نے hack کی اگر اس نے کوئی video upload کی ہے وہ والی video نہیں جو video آپ لوگوں نے upload کی ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے open کر کے اس کا جو link ہوگا وہ آپ لوگوں نے یہاں پر ان کو paste کرنا ہے yes پہ کریں گے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اس کی id جیسے ہم نے channel id نکالی ہے اسی طرح سے ویڈیو کے ڈیو وہاں پر آپ لوگوں نے paste کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہے did you notice any new video on your channel that we did not upload yourself یعنی کہ کیا آپ لوگوں نے اپنے چینل کی اوپر ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جو کہ آپ لوگوں نے upload نہیں کی یعنی کہ جس نے چینل hack کی ہے ان ویڈیو کا link بھی آپ لوگ یہاں پر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے example بھی بتائی ہوگی پورا link آپ لوگوں نے نہیں رہنا میں آپ کو zoom کر کے رکھاتا ہوں کہ end پہ link پہ جو آپ لوگوں کے پاس آئے گا slash کے بعد وہ آپ لوگوں نے یہاں پر id جو ہے وہ یہاں پر provide کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے did you notice any other changes to your channel جیسے کہ channel icon ویڈیو description اور اس کے بعد channel name یعنی کہ جس بندے نے channel hack کیا ہے کیا اس نے icon change کیا ہے مطلب کہ ہماری profile picture change کی ہے channel name change کیا ہے یا پھر ویڈیو description change کی ہے اگر اس نے name change کیا ہے یا کچھ بھی change کیا ہے تو آپ لوگ اس کو یہاں سے yes کر دیں گے اگر نہیں change کیا تو آپ لوگوں نے اس کو no کر دینا ہے اگر آپ اس کو yes کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو complete لکھنا پڑے گا کہ پہلے میرا جو logo تھا وہ اس نے change کر دیا ہے اور اس کے بعد channel کا name پہلے یہ تھا اس نے change کر کے کوئی اور رکھ دیا ہے وہ سارا آپ لوگوں کو یہاں پر لکھنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پر ہے do you have a recovery email address and phone number set up یعنی کہ آپ لوگ کی جو recovery email address یعنی کہ two step verification جب ہم لگاتے ہیں تو وہ والا آپ لوگ نے یہاں پر select کرنا ہے اگر آپ لوگ email کے through کرتے تو یہاں پر email پہ کریں گے اور یہاں پر آپ لوگ نے اپنا recovery email دے دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ phone سے کرتے تھے یا آپ نے recovery phone number دیا ہوا email نہیں یاد ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ نے وہ phone number دے دینا جو پہلے آپ لوگوں نے select کیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر ہے is the channel currently associated with any brand account یعنی کہ آپ کا channel کسی brand account کے ساتھ associated ہے تو اس کو definitely آپ لوگ no کریں گے کیونکہ چھوٹے موٹے channel جو ہمارے ہوتے ہیں brand account نہیں ہوتا تو اگر ہے آپ لوگ کا تو آپ لوگ اس کو yes کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ اپنے brand account کے بارے میں اس کو description دیں گے اس کے بعد ہے detail about addson اور اس میں ہے is your channel link to an addson account تو اگر آپ کا channel monetize ہے تو وہ addson سے connect ہوگا تو اس کو آپ لوگ نے yes کرنا ہے اور yes کرنے کے بعد provide the current ID آپ لوگوں نے اپنے addson account کی publisher ID یہاں پر paste کرنی ہے تو publisher ID pub سے start ہوتی ہے ابھی میرے پاس addson account open نہیں ہے تو ابھی میں آپ لوگ کو open کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی doubt نہ رہے تو یہ میں نے ایک addson account open کیا ہے تو یہاں پر آپ لوگ نے link میں آنا ہے اور یہاں پر pub سے لے کر slash سے پہلے تک یہ والی جو آپ لوگ کی digits ہیں یہ آپ لوگ کی publisher ID ہے یہ آپ لوگ نے یہاں پر paste کرنی ہے ٹھیک ہے please provide the user email of the addson account link to your channel یعنی کہ جو addson آپ کے channel کے ساتھ link ہے اس کا email address کیا ہے اگر تو اسی email کے اوپر بنا ہوا ہے تو آپ لوگ نے وہی email دے دینا ہے اگر addson کسی اور email کے اوپر بنا ہوا ہے تو آپ لوگ نے addson والا email یہاں پر دے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے is your addson link to any multi channel network یعنی کہ mcn network تو ہماری channel کیونکہ mcn وغیرہ سے نہیں connect ہوتے تو اس کو آپ لوگ نے no کر دینا ہے اگر آپ لوگ نے mcn join کیا تو آپ لوگ اس کو yes کر دیں گے اس کے بعد ہے what devices do you usually use to sign or run your channel یعنی کہ آپ لوگ اپنے channel کو کن devices کے اوپر چلاتے تھے اوپن کرتے تھے یہاں پر آپ لکھیں گے computer and mobile اگر tablet وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں وہ بھی آپ لوگ یہاں پر mention کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے have you signed into your channel from any different devices in the last six month یعنی کہ 6 month کے اندر پچھلے 6 month کے اندر آپ نے different devices سے اپنے channel کو login کیا ہے اگر آپ لوگ نے کیا تو اس کو yes کر دیں اگر نہیں کیا تو آپ لوگ اس کو no کر دیں what is your IP address آپ لوگ نے اپنا IP address دینا ہے وہ کس طرح سے لیں گے یہاں پر انہوں لنک دیا ہو ہے تو اس لنک کو آپ لوگ نے new tab میں open کرنا ہے open کرنے کے بعد جو آپ لوگ کو لنک ملے گا اس کو copy کریں گے کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے اس کو paste کر دینا ہے اور ایک چیز آپ لوگ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگ نے اس device کے اندر لاغن لاغن تھا اگر آپ لوگ کا چینل موبائل پہ تھا لاغن لاغن تو آپ لوگ نے موبائل کے اوپر فرم فل کرنا ہے اس پاکستان ہے تو میں یہاں سے پاکستان کو سیلیکٹ کروں گا آپ کی جو بھی کنٹری ہوگی آپ لوگ نے یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہے آپ لوگ اپنے چینل کو ہنڈل کر رہے ہیں یہاں پر ہے لوکیلٹی کنٹری سٹریٹ سٹیٹ ٹھیک ہے پر یہی چیزہ چلتی ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو لکھے دکھاتا ہوں پاکستان پنجاب چیچا چیچا اتنی ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر ہے آپ اس سیم لوکیشن کیونکی آپ سیم رن چینل فروم کیا آپ اس وقت اس سیم لوکیشن کے اوپر جو یہاں پر آپ تو آپ لوگ اس کو نو کر دیں گے اور اس کے بعد ہے تو لکیشن کے اندر آپ لوگ نے چینل کو لاغ ان کیا ہے اگر کیا ہے تو یس کریں گے اگر نہیں کیا تو آپ لوگ اس کو نو کریں گے اس کے بعد ہے تیل اس آبیٹ آباوٹ دی ہائیجیک انسیڈنٹ When Do You Think You Were Hacked کس ڈیٹ کو آپ لوگوں کا چینل ہیک ہوا یہاں پر کلک کر کے وہ والی ڈیٹ آپ لوگ نے سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد ہے Did You Give Access or Share Your Password To Your Channel Google Account To Annual یعنی کہ آپ لوگ نے اپنا چینل ID اور password کسی کو شیر کیا تھا کسی کو دیا تھا اگر آپ لوگ نے کسی کو login کر وایا تھا جیسے کہ چینل وغیرہ چیک کرنے کے لیے ایک دیس کو لگن کرواتے ہیں تو اس بندے نے اگر ہیک کیا تو اس کو yes کر دیں گے اگر آپ نے login نہیں کر آیا تو آپ لوگ اس کو no کر دیں گے اس کے بعد ہے are you using any vpn app browser to sign into channel or account کہ آپ لوگ vpn app یا browser use کرتے تھے اپنے channel کو open کرنے کے لیے اگر کرتے تھے تو yes کریں گے اگر نہیں تو no کر دیں گے اس کے بعد did you get any email or click any link for channel sponsor or advertising mail آتی ہے fake email سے تو اس کے اندر virus یا کچھ اس طرح کی file وگر آپ لوگ کو download کروائی جاتی ہے اگر تو اس طرح سے آپ لوگ کا channel hack ہوا تو آپ لوگ اس کو yes کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہے please send provide the sender email address یعنی جس بندے نے potential more detail about how you may have been hijacked below یہاں پر آپ لوگ نے بتانا ہے کہ آپ کا channel کس کیا اس کے بعد آپ کا channel hack ہو گیا complete detail آپ لوگ نے یہاں پر لکھ دینی ہے جو بھی آپ لوگ کے ساتھ ہوا اگر آپ کو انگلش لکھنی نہیں آتی تو ہندی کے اندر لکھ کے آپ لوگ فائل وغیرہ بھی چوز کر سکتے ہیں کہ یہ ایمیل آئی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کے بارے میں کوئی information آپ کے پاس ہیں آپ کے چینل کی detail وغیرہ کے سکر وہ آپ لوگ یہاں پر mention کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے اور یہ آپ لوگ نے کرنے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر final step ہے ہمارے پاس اس کو آپ لوگ نے submit کر دینا ہے یہ ساری information آپ لوگ نے as it is جیسے میں نے آپ لوگ کو بتائی ہے آپ لوگ نے اس کو fill کرنا ہے اور form کو submit کرنا ہے اس کے بعد youtube team آپ لوگ سے contact کرے گی آپ کے جو browser کا data سب سے پہلے تو وہ match ہو گا جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ سیم اس device سے آپ لوگ نے form fill کرنا ہے جسے last time آپ کا channel جس device پہ login تھا پھر آپ لوگ کی cookies اور history وغیرہ جو ہے وہ google والے scan کریں گے آپ کے account سے mobile phone سے یا computer سے اور پھر ان کو پتہ چل دائے گا کہ یہ account آپ کا اپنا ہے پھر آپ کو recovery لئے لنک دیں گے پھر آگے آپ لوگ کا کام بلکل easily ہو جائے گا آپ جو youtube channel ہے وہ آپ لوگ کو back مل جائے گا تو یہ complete method تھا کہ اس method کے ساتھ آپ لوگ اس form کو fill کر سکتے ہیں اور اپنا چینل hack کو recover کر سکتے ہیں آئی hope سو کہ آپ لوگ کو ساری چیزیں جو ہیں کلیر ہو گئی ہوں گی میں ایک ایک step آپ کو بتایا ہے کوئی بھی چیز میں نے skip نہیں کی لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہو یا آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ لوگ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں so finally thanks for watching this video Allah حافظ